اسلام علیکم گائز اور ملکم باکٹو مائی یوٹیوب چینل ارساس ورل کیسے ہیں آپ سب دہی جم آنے کا طریقہ کے کس طرح سے میں دہی جم آتی ہوں بہت آسان طریقہ ہے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہا کرنا ہے آپ نے کر لینا ہے دودھ کو بوائل اور دودھ کو بوائل جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ہلکی آج پہ اس کو پکائیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا کر موجہ جیسا اگر وہ ایک کلو ہے تو ایک کلو سے تھوڑا اس کو ہم کر لیں گے مطلب ہمیں گاڑا دودھ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے تو دودھ بوائل ہو گیا ہے اور اب ہم کیا کریں اب ہم اس طرح سے جھاگ بنائیں گے اور اس طرح سے آپ کا جو دہی ہے وہ بہت اچھا جنتا ہے گاڑا گاڑا اور اچھی موٹی ملائی والا تو اسی لیے ہم اس کو اس طرح سے جھاگ بنا لیں گے چولہ ہم لوگوں نے بند کر دیا ہے اور اس طرح سے پس ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تو پھر جھاگ بن جائیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اچھے سے جھاگ بن گئے ہیں اور اب ہم چیک کریں گے کہ دودھ جو ہے وہ زیادہ گرم تو نہیں کیونکہ دودھ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ ہماری فنگر اس کو برداشت کر سکے زیادہ گرم دودھ میں آپ نے دہی کو نہیں جمانا اب ہم کیا کریں گے اب ہم لیں گے ایک چمج دہی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈ میں ہم اس طرح سے اس کو مکس کریں گے پورے دودھ کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے ایک سائیڈ سے ہی آپ اس کو مکس کر لیں گے تو آپ کا دہی جم جائے گا پریشان مت ہوئے گا کیونکہ آپ میں نے دیکھا کہ اس کو اچھے سے مکس کرتے رہتے ہیں لوگ اور انہیں لگتا ہے ایسی ہی دہی جو ہے پورے دودھ میں مکس ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے سائیڈ میں ہی آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو دہی جو ہے وہ جم جائے گا اب ہم اس کو کورٹ کر کے رکھ دیں گے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہوا نہ لگے کچھ لوگ اس کو آٹے کے برطل میں رکھتے ہیں میں اس کو ہوت پورٹ میں رکھ دیتی ہوں یا پھر میں کبرٹ میں رکھ دیتی ہوں تو یہ آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو ساس سے آٹھ گھنٹے میکسیمم چاہیے ہوتے ہیں اور دہی جم جاتا ہے گرمیوں میں تو بہت جلدی دہی جم جاتا ہے سردیوں میں زیادہ ٹائم کے لیے آپ کو رکھنا پڑتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نکال لیا ہے میں نے ہوت پورٹ میں رکھا تھا تو دہی جم چکا ہے تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہوتا ہے دہی کو جمانا تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنے گھر میں دہی جمان لیا کریں اور پھر آپ سہری میں لسی بنا سکتے ہیں اور دہی کو روٹی سے بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں سب اسی میتھوڈ کو فول کر کے آپ لوگ دہی جم آ سکتے ہیں اور کیسی لگی ویڈیو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کے کومنٹس کا مجھے انتظار ہوتا ہے انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خیال رکھئے خوش رہیے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی رمضان کی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے رس میں برکت دے مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیر